سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دورے کے موقع پر اسلام آباد میں 18 فروری کو عام تاتیل ہوگی تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے عدالتیں کھلی رہیں گی جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بد تک ملتوی کر دیا گیا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی موقع پر راولپنڈی اور اسلام آباد ٹرافک پولیس نے 17 اور 18 فروری کے لیے خصوصی ٹرافک پلان جاری کر دیا رواد ٹی کروس سے ہر قسم کی ہیوی ٹرافک کے لیے بند ہوگا رواد ٹی کروس سے آنے والی شہری سوہان گارڈن کا چہری چوک استعمال کر سکیں گے اسلام آباد ایکسپریس وی وی آئی پی موومنٹ کی صورت میں مختلف وقت میں ٹرافک محتل رہے گی جنوائی شہروں میں میٹرو بس سرویس بند رہے گی جبکہ اسلام آباد میں موبائل سرویس بھی محتل ہونے کا امکان ہے حضرت اسلام آباد انتظامیہ نے دفعہ 144 کے تحت شہر میں 17 اور 18 فروری کے لیے ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر رکھی ہے اسلام آباد کے ریڈ زون میں عام شہریوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے جبکہ ٹرائل ٹو ٹرائل ٹری ٹرائل فائف اور سید پور ویلج کو بھی بند کیا جائے گا دوسری جانب اسلام آباد کی اہم شہروں ایکسپریس ہائیوے جنہ ایونیو شہرہ دستور اور سہرینہ چوک سمیت دیگر علاقوں میں سعودی شاہی خاندان کے لیے خیر مقدمی بینر آویزہ کر دیا گئے ہیں سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان کے دوران سپریم کارڈینیشن کانسل کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے کانسل کے سربراہی سعودی ولی اہد اور وزیراعظم پاکستان کریں گے سپریم کارڈینیشن کانسل مشتر کا مقاصد اور اہداف کے حصول کے لیے موثر انداز میں کام کرے گی